منو سلوہ کسے کہتے ہیں بارہ کا عدد بنی اسرائیل کے لیے کیسا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعض موجزات کن کے توصل سے حاصل ہوئے جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اپیسوڈ میں ناظرین اکرام سلام علیکم آپ تمام قرآنی دوستوں کو سبیل قرآن کے اس قرآنی دسترخان پر خوشحامدی درز کرتے ہیں آج ہم سورہ مبارک اعراب کی مزید دو آیتوں کے تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر ایک سو ساٹھ کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمہ کو سنتے ہیں کتاب أنزلناه إليک مبارک ليتدبر آیاته وليتذکر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحیم وقتعناهم اثنتی عشرة أسباطا أمما وأوحینا إلى موسی اذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وَاَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پینے کے لیے پانی مانگا کہ ایک خاص چٹان پر اپنی لاتھی مارو چنانچہ اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر عبر کا سایا کیا اور غزہ کے لیے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور ان سے کہا کھاؤ ان پاک اور پسندیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہوں نے نافرمانی و ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم و زیادتی کرتے رہے تو ہم نے آئی کریمہ کے تلاوت اور ترجمہ کو سن لیا ہے بڑھتے ہیں آئی کریمہ کے نکات کے جانب اسبات جمع ہے سبت کی جس کے معنی ہیں اولاد اولاد کی اولاد اور ایک ہی خاندان کے افراد بنی اسرائیل کے تمام قبائل اور ان کی شاخیں جناب یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے سے پروان چڑی تھی امبجاس یعنی کم و محدود سطح پر سوتا پھٹنا من شہد کی مانند ایک شیرہ دار غزہ کو کہتے ہیں سلوہ کبوتر کی طرح کے ایک حلال پرندے کو کہا جاتا ہے بارہ کا عدد سال کے مہینوں کا بنی اسرائیل کے نقیبوں کا پانی کے چشموں کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کے ساتھ ظاہر ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم ائمہ اور جانشینوں کا عدد ہے اہل بیت کے دشمنوں نے بہت کوشش کی کہ پیغمبر اکرم کی اس حدیث یعنی میرے بعد میرے بارہ خلفہ ہیں جو کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے کو بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں پر منتبق کریں لیکن کامیاب نہیں ہو سکے اہل تشیعوں اور اہل سنت کے دسیوں حوالوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے پتھر پر اسا کو مارنے سے دو موجزے ظاہر ہوئے ایک زیادہ پانی کا نکلنا اور دوسرا قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ چشموں کا نکلنا روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل پیت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ توصل کرنے سے یہ موجزے انجام دے سکتے تھے تفسیر اسنا اشری حضرت شعیب علیہ السلام اپنے داماد جناب موسیٰ کو دیکھنے کے لیے آئے دیکھا کہ وہاں جناب موسیٰ سے ملنے والوں کی بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو گروہوں کی صورت میں تقسیم کریں اور ہر ایک کے اوپر کسی ایک کو ذمہ دار بنا دیں جو ان کی بعض مشکلات کو حل کر سکے اور اہم مسائل کو جناب موسیٰ سے بیان کریں تفسیر کاشف قرآن مجید کی آیتوں میں کچھ مطلب اور واقعات ظاہر میں تقرار ہوئے ہیں دھرائے گئے ہیں جیسے یہ واقعہ جو کہ سور بقرہ کی ستاونوی آیت میں بھی آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقرار ایک تربیتی موضوع ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ تھے آیہ کریمہ کے خوصورت نکات جاننے کے کوشش کریں گے اس آیت کے ذہل میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں پیغام نمبر ایک کسی اہم معاملے کو چلانے اور سہولت پیدا کرنے کے لیے ادارے بنانا منصوبہ بندی اور کام باٹ دینا بہت ضروری ہے نمبر دو بنی اسرائیل کے بارہ کرو ایک ہی نسل سے تھے جعلنا کے بجائے قطعناہم بیان ہوا ہے نمبر تین مقصد ایک ہونے کی صورت میں افراد کا گروہوں میں تقسیم ہونا نقصاندے نہیں ہے نمبر چار کسی چیز کی ریمانڈ کے بعد اس کا حاصل ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے نمبر پانچ وسیلہ اہم نہیں ہے بلکہ ارادے الہی اہم ہیں کبھی ایک لکڑی کی چھڑی ہر مشکل کا حل بن جاتی ہے یہ اسا کہیں ساپ بنا کہیں ازدہا اور کسی دوسری جگہ پانی کے چشمے جاری کرنے کا سبب بن گیا نمبر چھے مشکلات کے حل کے لیے امبیاء سے توصل کرنا جائز ہے بلکہ دعا مستجاب ہونے کے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں لوگ اپنی اقتصادی اور مادی ضروریات میں بھی امبیاء سے مشورے کیا کرتے تھے اور ان سے توصل کیا کرتے تھے نمبر ساتھ اگر ہر گروہ کو معلوم ہو کہ کہاں رجوع کرے کس کے پاس جائے تو بہت سی سماجی اور اجتماعی مشکلات حل ہو جائیں گی نمبر آٹھ لوگوں کو علم اور شعور دیں تو وہ خود ہی عمل بھی کرنے لگیں گے قد علمہ کل اناس مشربہوں نہیں فرمایا قد شربہ نمبر نو خداوند تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے پانی بھی انتظام کیا اور کھانے کی مشکل بھی دور کر دی نمبر دس بادلوں کا بننا اور ان کا اپنا کردار ادا کرنا سب اللہ تعالی کی تدبیر اور ارادے کے تحت ہے نمبر گیارہ من و سلوہ پاکیزہ غزاؤں میں سے ہے المنہ و سلوہ کے بعد قلوم تیباتن کا جملہ آیا ہے نمبر بارہ مخلوقات کو روزی دینے والا خداوند تعالی ہے رزقناکم پاک و پاکیزہ نعمتوں میں سے پاک اور صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے کہتا ہے نمبر تیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا کی ایک ضربت سے پتھر کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑے لیکن ان تمام مجزات کے باوجود نہ اہل افراد کے دلوں پر کچھ اثر نہ ہو سکا نمبر چودہ کفران نعمت اس سے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے اور اس کا نقصان ناشکر افراد کو پہنچتا ہے نمبر پندرہ جو لوگ ہدایت اور مانویت کے راستے کے لیے مادی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو یہ تھی آیت نمبر ایک سو ساٹھ کی تفسیر اب جانتے ہیں آیت نمبر ایک سو ایک ساٹھ کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّتُمْ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وہ وقت یاد کرو جب ان بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں جا کر آباد ہو جاؤ اور وہاں جہاں سے تمہارا جی چاہے غزہ حاصل کر کے کھاؤ اور ہتتن ہتتن کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو کر آجزی سے جھکے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطائیں ماف کر دیں گے اور جو نیک کردار ہیں ان کو مزید عجر سے نوازیں گے تو ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے اب جاننے کی کوشش کریں گے موسیر نے اس کے ذہن میں کیا نکات بیان کیے ہیں نکات ہتتن کا لفظ اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہونے کے معنی میں آتا ہے انہتات کا لفظ بھی اسی سے ہے اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ سے عفو اور رحمت کی درخواست کرنا حکم یہ تھا کہ مقدس سرزمین میں داخل ہوتے ہوئے بنی اسرائیل خداوند تعالیٰ سے اس لفظ کے ذریعے بخشش طلب کریں لیکن انہوں نے مزاق اڑاتے ہوئے اس لفظ کو بگار دیا اور کہا ہنتتن تفسیر نمونہ اس آیت سے ملتی جلتی البتہ تھوڑے اختلاف کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر اٹھاون میں بھی آیا ہے کئی روایات میں عیم معصومین علیہ السلام نے فرمایا نحنو بابو حت تکم یعنی ہم ہی تمہاری خطاؤں کی مافی کا دروازہ ہے یعنی اگر تم ہماری حکومت اور ولایت کے دائرے میں آ جاؤ گے تو لطف و کرم تمہارے شامل حال ہوگا تفسیر کنز التخائق بہت سے مفسرین قریے سے مراد بیت المقدس لیتے ہیں معمول کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جن آداب کا ذکر کیا گیا ہے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہوں پھر اسے اپنے رہنے کی جگہ قرار دیں اور پھر وہاں کے کھانے کھائیں لیکن اس آیت میں پہلے رہائش اور غزہ کا ذکر آیا ہے پھر توبو مغفرت اور پھر شہر میں داخل ہونے کی بات کی گئی ہے شاید یہ اس لیے ہے کہ رہائش اور غزہ کا مسئلہ حل ہونے کے بعد انسان نفسیاتی طور پر اخلاقی احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ تھے آئی کریمہ کے وہ خاص نکات اب بڑھتے ہیں آئی کریمہ کے پیغامات کی جانب پیغام نمبر ایک اپنی بے وجہ زد پر خداوند تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہوئے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے داخل ہونے کی داستان جس میں انہوں نے مغفرت کا مزاق اڑایا درس آموز اور عبرت حاصل کرنے والی داستان ہے اس کے بارے میں بہت تاقید کی گئی ہے اور اس میں انتہائی قابل غور باتیں نظر آتی ہیں نمبر دو بے گھر لوگوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ رہنے کی جگہ ہے یہاں پر بھی سب سے پہلی بات رہنے کی جگہ مہیا کرنے کے بارے میں کی گئی ہے نمبر تین بیت المقدس نعمتوں سے بھری سرزمین ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ انسان کی مادی مانوی دنیاوی اور آخرت کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے اس کے لیے ایک مکمل نظام اور سسٹم موجود ہے گھر کھانا بخشش لطف و کرم جیسی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے کہ دعا اور استغفار کریں اور سجدہ کریں نمبر پانچ پروردگار عالم صرف ایک معافی اور خالص توبہ قولو حتتن کے ذریعے بے شمار گناہ ماف فرما دیتا ہے نغفر لکم خطیاتکم ایک دعا میں ہم پڑھتے ہیں اے وہ خدا جو کم نیکی کو قبول کر لیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے نمبر چھے اللہ تعالی کی بخشش اور لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے استغفار اور دعا بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے نمبر ساتھ مقدس جگہوں میں داقل ہونے کے خصوصی آداب و شرائط ہوتے ہیں نمبر آٹھ نیکوکاروں اور بدکاروں کے درمیان کوئی فرق ہونا چاہیے جب گناہگاروں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو نیک لوگوں کے درجات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور پہلے سے زیادہ مہربانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے نمبر نو کسی بھی نظام کی سربراہی کرتے ہوئے اور دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے ہمیشہ نیک افراد کو باقی لوگوں سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم یہ معلوم ہوا کہ منو سلوہ ایک بہتی لذیذ غزہ ہے جس کا تذکرہ آج کے تفسیر کے پروگرام میں تفصیل سے کیا گیا اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی جانا کہ بارہ کا عدد بنی اسرائیل کی قوم کے لئے بہت ہی اہم رہا ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام سے توصل اختیار کیا تو اس توصل کے نتیجے میں بارہ چشمیں بارہ نقیبوں کے لئے جارے ہوئے تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور قرآن سمجھیں بھی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآنی سماج کی تہجان